بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی میں مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرینِ گرامی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ حجرتِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے سال میں گزوہِ تبوک کا جو واقعہ پیش آیا اس کے مطلق ہے آپ نے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں تو گزوہِ تبوک پتہ مکہ اور جنگِ ہنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ملک عرب کے میں مشرق لوگ خود بخود آ کر اسلام میں داخل ہونے لئے شروع ہو گئے نو حجری کے شروع ہوتے ہی ملک عرب کے دور دراز علاقوں سے قبیلوں اور قوموں نے اپنے وکلم بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس سال بڑی کسرت سے وفود آئے اور عرب قبائل برابر مسلمان ہوتے رہے اس لئے نو حجری عامل وفود کے نام سے مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بھی شہن شاہ عرب کی حصیت حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں پر تو زکاة فرض تھی جو قبائل ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ان سے ایک خفیف رقم بطور جزیہ وصول کی جاتی تھی بس یہی زکاة یا جزیہ وہ خراج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہن شاہی میں رایہ سے وصول کیا جاتا تھا زکاة سے مطلق بعض دکتیں بھی پیش آئیں بعض عامل بھی شہید ہوئے بعض قبائل کو اس نظام کے قیم رہنے کی وجہ سے سرزنش بھی کی گئی بلاکھر یہ انتظام اور ملک کا نظام با حسن و خوبی قیم ہو گیا جنگ موتا کی عظیمت کا انتظام لینے کے بعد غسانی بادشاہ نے ایک لشکر عظیم فرام کر کے رکھر روم سے امداد طلب کی حرکل نے چالیس ہزار کا لشکر جرار غسانی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خود بھی عظیم و شان فوج لے کر اقب سے روانہ ہونے کا قصد کیا ابو عمر راہب جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے مکہ سے قیسر روم کے پاس چلا گیا تھا اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیسر کو مدینہ پر حملہ عبر ہونے کے لیے اقصائے ادھر اس نے منافقین مدینہ سے برابر خوبیہ پیام سلام کا سلسلہ جاری رکھا اسی کے دیئے ہوئے مشورے کے موافق منافقین نے محجد زرار کی تمیر شروع کی تھی گھر سرحاد شام پر عیسائی فوجیوں کے اجتماع اور کیسر کے مدینہ پر حملہ عبر ہونے کی خبریں متواتر مدینہ میں پہنچنی شروع ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسائی حملہ کو ملک شام کی سرحاد ہی پر روکنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر حرکر روم کی فوجوں کے داخل ہونے سے یک لکت تمام ملک عرب میں بدامنی کے پیدا ہونے کا کوئی احتمال تھا نیز سرحاد پر ایسے لشکر عظیم کا اجتماع کوئی ایسی بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معمولی سے بات سمجھ کے خموش رہتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر قبائل کو اطلاع دی کہ حرکل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آ کر شریک لشکر ہونا چاہیے مسلمان اعتراف ملک سے آ کر مدینہ منفرہ میں جمع ہونے شروع ہوئے منافقین کی جماعت مدینہ میں موجود تھی یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور اسلام کو نقصان پچانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے جس سے پہلے جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف کو فوج لے جانے کا عظم فرمایا پہلے ہی اس کا اعلان نہیں فرمایا فرماتے تھے تاکہ منافقین کو اطراز کرنے اور مسلمانوں کے بددل بنانے کا موقع نہ مل سکے این وقت کے وقت مسلمانوں کو ملوم ہوتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اس مرتبہ چونکہ بڑا لشکر جمع کرنا تھا اور اس کا سمان فرام کرنا بھی دشوار کام تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر اکل کی پہنچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحاد شام کی طرف مسلمانوں کو جانا پڑے گا گزشچہ سال کیونکہ خوشک سالی رہی تھی اس لیے لوگوں کی مالی حالت بھی سکیم تھی اس سال فصل اور بدوار اچھی ہوئی تھی اور اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا تھا لہٰذا لوگ اپنی فصل کو چھوڑ کر جانا بل تابع کسی قدر گرام محسوس کرتے تھے ہر اکل اور اس کے وزراء نے اپنے اس حملے کی تیاریوں کے سلسلہ میں منافقین مدینہ کو پہلے حصے اپنا شریک بنا لیا تھا مدینہ کے منافقوں کی ساج سے مجد سے سویلم نامی یہودی کے روزانہ مرقد ہوتی تھی بارہ منافقوں نے مل کر اپنی ایک مسجد علیدہ تمیر کی متعید تھا کہ اس مسجد میں ساجشی جلسے اور ہر قسم کی مخالبت سلام سراء مشور کی باتیں ہوا کریں گی اور اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ ناانسافی نا اتفاقی پیدا کرنے کا سمان پیدا کیا جائے گا ان منافقوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ اور سفر کی تیاریوں میں صرف ہیں تو حمد شکر باتیں کرنے شروع کی اور موسم گرمہ کے دستابعی سفر کے دکھتے ہیں لوگوں میں بیان کرنے لگے کیونکہ ان کا مقصد کیسر کی فوجوں وہ مدینہ پر حملہ حاور کرانا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ حاور ہو کر عیسائی فوجوں کے سلاب کو عرب میں داخل ہونے سے رکھ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دوام صحابہ رضوان علیہم کو تیار کرنے اور شریک لشکر ہونے کا حکم دیا تھا ساتھ ہی زاد راستواری صلاح جنگ وغیرہ کے لئے روپے کی زیادہ ضرورت تھی اس لئے چندے کے بھی عام اپیل فرمائی تھی منافقین نے لوگوں کو محکانے اور مسلمانوں کے لئے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کتا ہی نہیں کہ سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا اپنا مال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے انہوں نے وہ تمام سمال لشکر کی تیاری کے لئے چندے میں دے دیا جس کی مقدار نو سو اونٹ اور سو گھوڑے ماہ سازو براک اور ایک ہزار دینار تلائی تھے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کا تمام مال و اسباب لاکر چندہ میں دے دیا اور کہا کہ بالوچوں کو اللہ تعالیٰ کے سفر کر دیا کہا رہا ہوں سیدنا عمر پروک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مال اسباب میں سے نصف اور رائے اللہ تعالیٰ میں لاکر دے دیا اور نصف اہلِ ایال کے لئے چھوڑا ہے جو لوگ بہت ہی قریب تھے اور مہند منظوری سے گزر کرتے تھے انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جو کچھ سے ہو سکا لاعلا کر جمع کر دیا منافقین نے اس چندہ میں بھی شرکت نا کی تیس ہزار لشکر مدینہ میں جمع ہو گیا فوجی سمان صرف اس قدر درست ہوا تھا کہ تمام فوج نے جوتے بنا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیا تھا کہ تم لوگ جوتے بنا لے کیونکہ پاؤں میں جوتہ ہونے سے آدمی سوار کی حکم میں سمجھا جاتا ہے لشکر اسلام کی روانگی غرض ماں رجب نو حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے مدینہ سے ایک گھنٹے کی مصابت کے فاصلے پر ایک بستی زیعوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے کہ منافقین نے آ کر ارض کیا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر نماز ادا کریں تاکہ وہ مسجد بھی قابل تعظیم سمجھے جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصروف ہوں وہ آپ سے کوئی وقت دیکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر شنیتل ویدہ نامی پہاڑ پر ماسکر قیم کیا اور محمد بن مسلمہ ان ساری کو مدینہ کا عمل مقرر فرمایا منافق کی منافقوں کا سردار عظم دلہ بن عبیبی ماہ اپنی جماعت کے شہر سے نکل کر شنیتل ویدہ پہاڑی کے نشے بھی دامن میں خامدن ہوا جس سے ملوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمرا چلنے پر ہوا دا ہے لیکن بعد میں ملوم ہوا اس کے منچہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا جانے سے روکنا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معالش کر آگے کو گروانہ ہوئے تو منافقین عبداللہ بن عبیبی نے ہمرا مدینہ کو واپس لوٹ آئے بعض منافق اس کے عرض سے کہ منجری کر کے عیسائیوں کو مدد پہنچائیں اسلامی لشکر میں شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہلہ یال کی حفاظت کے لئے مدینہ چھوڑ دیا تھا مدینہ میں منافقوں نے سیدن علی کی نصبہ یہ کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدن علی کی کچھ فرواں نہیں ہے وہ ان کو بار خاطر سمجھتے تھے اس لئے ان کو چھوڑ دیا ہے الجرف میں مدینہ سے کوس بار کے فاصلے پر سیدن علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ منافقین میری نصبت ایسے ایسے باتیں کہتے ہیں اس لئے حاضر خدمت ہو گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وہ جھوٹے ہیں میں نے اپنے گار بار کی حفاظت کے لئے تم کو مدینہ میں چھوڑا تھا تم واپس جاؤ اور ان کی دل دہی کے لئے فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہی نصبت رکھتے ہو جو سیدنا حرون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا سیدنا علی رضی اللہ علیہ وہاں سے پھر مدینہ کو واپس تشریف لے آئے بعض صحابی جو کسی سستی یا گرہت کے سواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ سے روانہ ہو کے اور رستے کی منزلوں پر شریک لشکر ہوتے گئے بعض منافقین جو مسلمانوں کو باد دل کرنے کے لئے شریک لشکر تھے وہ رستہ کی مختلف منزلوں سے جدا ہو کر واپس ہوتے رہے مگر ان کی اس حرکت نامقول کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حال سے کوئی تاریز نہ فرمایا اور جو رستہ میں رہ گیا اس کے مطلق پروانہ کی رستہ میں کوم سمود کی تباشدہ بستی آئیں اس علاقے کا نام ہجر تھا جب لشکر اسلام اس کتب عراضی میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اس تقفار پڑھتے ہوئے جلدی گزر جاؤ اور یہاں کے کونوں کا پانی بھی نہ بھی اس علاقے ہجر کے حدود میں ایک شعب قیام کرنا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص تنہا لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باشدہ بستی خندر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا موں شپا لیا اور سواری کو مہمیز لگا کر تیز کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظالمہ اور گناہگاروں کے بستیوں میں جاؤ تو رکھتے ہوئے جاؤ رستقبار پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مباتا کہ ہمیں بھی ایسی ہی مسیبت پیش نہ آئے مقام تابوت جب لشکر اسلام چشمہ تابوت پر سرحاج شام میں پہنچا تو وہاں قیام کیا حرکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بھاق سمجھتا تھا اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنی تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا عیسائی لشکرہ اور غسانی غائشہ سب لشکر اسلام کی خبر سن کر ادھر ادھر چلے گئے اور میدان کھالی چھوڑ گئے تابوت مدینہ سے چودہ پندرہ منزل کی مسافت پر تھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روز کی قریب قیام کیا اس عرصہ میں اہ اللہ کا حکم یہ جینہ بن روبہ اظہار اطاعت کے لئے حاضر خدمت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ ادا کرنے کی شرط پار اس سے صلح کر لی اس نے جزیہ کے رقم اسی وقت ادا کر دی پھر مقام جربہ کے لوگ آئے انہوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح نامالک دیا اس کے بعد مقام ازرا کے بشند حاضر خدمت انہوں نے جزیہ کی ادا کرنے کی اقرار پر صلح نامہ حاصل کیا تابوک کے قریب دمتل چندل کا علاقہ تھا وہاں کا حاکم اکیدر بن عبد المالک بنو کندہ کے قبیلے سے تھا اور نصرانی میں ضبق رکھتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا اس کے طرف سے علامات سرکشی نمائن ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو ایک دستہ فوج کی ہمراہ روانہ کیا اور فرمایا کہ اقیدر تم کو نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا اس کو گفتار کر کے لاؤ سیدنا خالد بن ولید اپنے ہمراہی سوالوں کو لے کر روانہ ہو پہ رات بار کی مصابت کے بعد صبح ہوتے اقیدر کی قلعہ کے متسل بہنچے ادھر اقیدر کو ایک عجیب واقع پیش آیا گرمی کا موسم چاندری رات اقیدر اپنی بیوی کے ساتھ محل کی چھت پر آرام کر رہا تھا کہ ایک نیل کی گائے نے جنگل کی طرف سے آ کر محل کے دروازے کو اپنے سنگوں سے خورچنا شروع کیا اقیدر کی بیوی نے حیرزدہ ہو کر اپنے شوہر کو متوجہ کیا کہ اقیدر اسی وقت اپنا گھوڑا تیار کرا کر کے نکلا وہ ابھی نیل گائے پیچھے تھوڑی ہی دور چلا ہوگا کہ سیدنا خالد بن ولید ماں اپنے ہمراہیوں کے پہنچ گئے اور اس کو گھیر لیا اقیدر اور اس کے بھائی نے مقابلہ کیا اقیدر زندہ گفتار ہو گیا اور اس کے بھائی لڑکر مارا گیا سیدنا خالد بن ولید نے اقیدر کی ریشمی خوبصورت قبعہ اتار کر فوراں ایک سوار کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آگے روانہ کی اور اس کو لے کر بعد میں حاضر قدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیدر کی جان بکشی فرمائی اس نے اطاعت اور جیزیاں کی ادائیگی کا قرار کیا اور اپنے قلعے میں واپس آ کر دو ہزار اونٹ اور آٹھ سو گھوڑے چار سو زرے چار سو نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بطور پیش کچھ بھیجے اور صلی اللہ علیہ وسلم مطمن ہوا